زبیر کی شادی ہوئے اس کو بیوی سے بہت محبت تھی کچھ دن تو اچھے گزرے اب بیوی کے کام چوری والی تربیق ظاہر ہونا شروع ہوئے اور اس کے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی تھی کچھ عرصے کے بعد جب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ زبیر مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئی چال چلی کہ ناراض ناراض سے رہنے لگے شور سے برداشت نہ ہوا اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہنے لگے میں تمہارے ساتھ اس وقت ٹھیک رہوں گے جب تم مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ گے اور تم بھی میرے ساتھ رہو گے میں آپ کے ساتھ خوش تو رہ سکتی ہوں میمونوں کی خدمت کرنا پڑتی ہے یہ مجھ سے نہیں ہوتا زبیر نے بھی بیوی کے بات مان لی اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں زندگی گزارنے لگا زبیر کو اس کے ماں اور باپ نے بہت سمجھایا کہ تیرے سی وہ ہمارا کوئی نہیں ہے مگر زبیر کے سر پر تو محبت کا بھوست سوار تھا اس کا اپنے ماں باپ کی بات سمجھ نہ آئی دن اچھے گزرتے رہے کچھ عرصے بعد زبیر کو سو دیرے جانے کا موقع مل گیا نوکری اچھی تھی مہین بعد بیوی کو نخواب بھیج دیا کرتا تھا اس دوران اس نے اپنے والدین سے کوئی رابطہ نہ کیا اس کو بیوی نے کہہ رکھا تھا کہ اگر تو نے اپنے ماں باپ سے رابطہ رکھا تو میں تو اسے رابطہ ختم کر لوں گی زبیر نے اپنے والدین کو بیوی کے کہنے پر نظر انداز کر دیا کہ سار گزر گئے ایک مرتبہ زبیر تفاپ کر رہا تھا کہ ایک بزرگ بھی تواف کر رہے تھے تواف کے بعد زبیر گزرگ کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ میں نے یہاں آ کر بارہ حج کیے سینکڑ عمرے کیے ہیں لیکن میرے دل پر کوئی تعالی لگا ہوا ہے میرے دل پر کوئی ظلمت ہے نہ عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے نہ کسی اور کام کو ان بزرگوں نے اس سے پوچھا کہ تو انہیں کسی کا دیدو تو نہیں دکھایا تب زبیر کو ماں باپ پیاد آئے کہنے لگا ہاں میں بڑے ماں باپ کو چھوڑ کر آیا ہوں میں سمجھا کہ میری حجوں اور عمروں سے وہ سارے ہونا دھول جائیں گے بزرگ نے کہا کہ مزید حج کرنے کی ضرورت نہیں جاؤ جا کر اپنے والدین سے معافی مانگو زبیر اپنے ملک کو آپس آیا اپنے والدین کے گاؤں میں گیا بارہ سال کا عرصہ بیٹ چکا تھا کچھ خبر نہ تھی کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا بیٹی اس بستی کے کنارے پر ایک آدمی ملا زبیر نے ڈردے ڈردے ماں باپ کے بارے میں پوچھا بتانے ورہ زبیر کو نہ پہچان سکا کہ یہ ان کا بیٹا ہے اس نے زبیر کو بتایا کہ دو میاں بیوی بہت بوڑے تھے ان کا بیٹا ان کو چھوڑ کر دنی چلا گیا بہت تنگی اور عسرت کے زندگی گزاری آخر کار اس بوڑی عورت کا خامد فوت ہو گیا اب اکیلی ماں رہ گئی ہے وہ گھر میں اکیلی دہتی ہے اور اسی رحم کھا کر اس کو کھانا بھیج دیتے ہیں کبھی نہ بھیجے تو شکر کر کے رات گزار لیتی ہے پھر اس بوڑی عورت کو فالج ہو گیا اب سنا ہے کہ چند دنوں سے اس کے آنکوں کے بینائی چلی گئی ہے بڑھاپے کی وجہ سے نابینہ ہو چکی ہے فالج زدہ ہے ہر وقت کسی کو یاد کر کے روتی رہتی ہے دعائیں مانگتی رہتی ہے زبیر اپنے گھر میں آیا دروازہ کھول کر دیکھا کہ ماں بستر پر لیٹی ہوئی ہے ہڈیوں کو ڈھانچہ بن چکی ہے زبیر سوچنے لگا کہ اس نے پھر امام کو اس قدر ستایا ہے کہ وہ اس سے کہے گی دفعہ ہو جاؤ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گے لیکن جب زبیر کے پاؤں کی آہر سنے تو پوچھنے لگی کون ہے اس نے بتایا کہ میں زبیر ہوں آپ کا بیٹا زبیر ماں کے آنکھوں میں آنسو آگئے بیٹے تو نے بہت انتظار کروایا میں اس گھر میں اکیلی مصیبتوں کی ماں رہی لیٹی ہوں دل کی آخری تمنتی تم آ جاتے بیٹے میں تمہارے شکل تو دیکھ نہیں سکتے تمہارے آواز تو سن سکتی ہوں بیٹے تمہارا چہرہ کہاں ہے مجھے ہاتھ لگانے دو بیٹے قریب آؤ میرے سینے سے لگ جا زبیر نے جب ماں کی الفاظ سنے اور یہ رویہ دیکھا تھا بہت چروندہ ہوا اور رہت گیا کہ اب باقی زندگی اپنے ماں کی حدمت کیلئے وقت کروں گا زبیر کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے امی مجھے معاف کر دو